بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سانٹس نگرانومی عیوب رسٹ سیصلہ بات اس وقت کپاس کی کیا ضرورت ہے یعنی کہ جبکہ کھلائی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے کہیں کھلائی شروع ہو گئی ہے تو کیا کیا کپاس کو کیا جائے تاکہ بہتر پیداوار آسکے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی دوبارہ شروع ہو گئی ہے گرم اور خوشک موسم کی وجہ سے سوید مکھی اور تھرپس کا ملاب بڑھ گیا ہے کہ سوید مکھی کا دور ٹوٹ جاتا ہے تو اس سال معاملہ یہ بنا کھڑا ہے کہ سوید مکھی دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے کیونکہ موسم خوشک ہو رہا ہے گرمی زیادہ ہونے کے وجہ سے پانی اور خوراک کی ضرورتیں بھی بڑھ چکی ہیں یعنی آب و حواج ہے نا آپ اس حد تک بدل چکی ہے کہ پہلے والی باتیں نہیں رہیں اس سال تو کٹن دون میں کھول کر ایک آز بارش بھی نہیں ہوئی گرمی کا شدت اور دورانیاں بڑھنے کی وجہ سے تھوڑا سا کپاس کی کاشت یا نا یہ مینگی ہو گئی ہے نہ صرف کہ خاد اور پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے کیڑے کا سیٹ اپ یا نا وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے اس وقت گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کین گوارہ آدی بوری اور ایس اوپی آدی بوری یہ دونوں میں آکے فلٹ کر دیں تو کپاس کی کھلائی اچھی ہو جائے گی دوسرا راہ کہ مکھی اور سیپس کو کنٹرول اگر نہیں کرتے تو کیتی کتری کھوج پی سکتی ہے مطلب زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو پہلے ہی زمیندار کافی محنت کر چکا ہے لیکن مجبوری یہ بن گئی ہے کہ اب سوید مکھی کو پیچھے اٹھانا یہاں ہی ضروری ہے سوید مکھی کے لیے اگرچہ کئی زیارے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سورتہال اس وقت بن گئی ہے مکھی زیادہ ڈیویلپ ہو گئی ہے بہتر یہی ہے کہ پولو کے ساتھ پائری پروکسی فن یہ دونوں ملا کے سپرے کریں مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے دائے فینسوران کی بجائے پولو کا ریزلٹ جو آنے وہ بہتر ہے دائے فینسوران کا ریزلٹ بڑی مشکل سے پچاس ساٹھ فیصد ہے اس کا اسی نوے فیصد ہے پولو کا تو یہ ہے کہ ساتھ پائری پروکسی فن اس لیے ڈالنی ہے کہ بچے بھی اس کے مارنے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ تھریپس کے لیے کلورفینہ پائر یا کوئی ادھر ادھر کی چلتو پھرتو دوئیاں جو ہے نا وہ تھریپس جو ہے نا وہ بھی کافی سخت جان ہو گیا ہے بہتر یہ ہی ہے کہ اس کے لیے پائریٹ ہی استعمال کریں وہ ذرا مہنگی ہے پائریٹ کے اندر بھی کلورفینہ پائر ہے لیکن وہ آپ کر کے دیکھ لیں اس کا ریزلٹ موجود ہے باقی جیسے ہی درجہ رات کاموں نا آگست کے آخر میں یا ستمبر میں گلابی سنڈی نے تباہی بھائر پھیلا دینی ہے تو اتنا مقام شکر ہے کہ گلابی سنڈی کا جو ہے نا اس سال ابھی تک جو ہے نا وہ سویر پرابلم نہیں ہے تو اگر گلابی سنڈی کا پرابلم آتا ہے تو ایکسٹال جو ہے سات سو اپچاس میلی لیٹر یا کیپیٹل پلاس یا پانچ سو میلی لیٹر یہ آپ سپریہ کرتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اگرچہ یہ مہنگی ہیں لیکن یہ ان کا نزلٹ زیادہ بہتر ہے پرو ایکسٹال بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس کی ریپیٹڈ بار بار سپریہ کرنے پڑے گی پرو ایکسٹال جو ہے نا گیامہ سائی ہیلو تھرین یہ سائی پر میترین یا بائی فن تھرین وغیرہ کہ تال سٹار کے مقابلے میں اس کے نتائج بہتر ہے تو ان کی تفسیر کے لیے میں نے دیا ان کا موازنہ بھی دیا ہوا ہے ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کاؤنٹ سے زیار جو ہے نا وہ کس آتا گلابی سنڈی کو روکتی ہے تو آئیے تھا میرا پیغام کہ اس وقت جو ہمیں دوبارہ جو ہے نا سفید مکھی کو ایڈرس کرنا پڑ گیا ہے